بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تاغن سے بابر حیات شو ناظرین ایشیا کپ فائنلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ پون ہوا ہے کینسل نہیں ہوا پوسٹ پون ہو گیا ہے فائنل اناؤنسمنٹ آگئی ہے ایشیا کپ کے پوسٹ پون ہونے کے حوالے سے اب ایشین کرکٹ کانسل نے اعلان کر دیا ہے سو کل جو گنگولی نے سورف گنگولی نے جو بیان دیا تھا وہ آج سچ ثابت ہو گیا ہے اور اب یہ اگلا ایشیا کپ کپ ہوگا اور پاکستان کے اگلا ایشیا کپ کروائے گا یا کوئی اور ایشیا کپ کروائے گا اس حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور پھر بات کریں گے کہ اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اس پہ بھی اور بات کریں گے آج زبردست قسم کی بالنگ پرفارمنس ویسٹ انڈیز کی جانب سے دیکھنے کو ملیا اور انگلینڈ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالرز نے دو بالرز نے پرخچے اڑا کر رکھ دی ہیں انگلینڈ کی بالنگ کے اور پاکستان کو بھی ایک اچھی خبر دی ہے انگلینڈ کے اور ویسٹ انڈیز کے اس میچ سے پاکستان کے لیے کیا اچھی خبر آئی ہے بات کریں گے اس میچ پہ توڑا سا مزید تجزیہ کروں گا کہ انگلینڈ سے کون سی بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں جو اس پورے ٹیسٹ میچ میں کیا ممکن ہے ٹیسٹ سیریز میں بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے اور ممکن ہے کہ پھر وہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کچھ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پچھ کر دیجئے گا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تھے جناب اس کو لائک اور شیئر کرنے میں تو بالکل کچھ نہیں جاتا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے میچ سے باہدہ آج کا میچ بڑا زبدست جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈے تھا دہا در وٹیں گری ہیں پہلا سیشن بھی آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے نام رہا چار وٹیں آج پہلے سیشن میں گری ہیں اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ کوشش کی کپتان بینٹ سٹوکز اور ان کے ساتھ جوس بٹلر نے دونوں نے مل کے لیکن وہ بھی بہت دیر تک اس ویسٹ انڈیز کی جو دعا دار بالنگ اسکون کہیں گے اس کا سامنا نہیں کر سکے اور ویسٹ انڈیز نے دو سو چار رنز پر ان کی ایننگز ڈیر کر دی بائی دہوے ون سیونٹی ایٹ پہ ان کے نا آؤٹ تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ بیسٹ جو ہیں جو کہ اس میں کافی اچھے بیٹسپین لگے ہیں ان کے ٹوانٹی آڈ سکور جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ جو میچ کا انگریڈینٹ ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں دو سو چار کوئی اچھا سکور نہیں ہے لیکن یقین کیجئے یہ کوئی بہت برا سکور بھی نہیں ہے ٹو ہنڈرڈ سے آپ جس طرح سے یہ وکٹ بیہیو کر رہی ہے کوئی بال نیچے رہ رہی ہے کوئی بال اوپر ڈبل پیسٹ قسم کی وکٹ لگ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کو بھی بڑے دھیان سے کھیلنا پڑے گا اور ان کو اگر لیڈ حاصل کرنی ہے تو ان کو انگلنڈ سے کافی بہتر کھیلنا پڑے گا لیکن ویسٹ انڈیز کی بلے بازی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا انپریڈکٹیبل ہے ویسٹ انڈیز لیکن کریڈٹ گوز ٹو جیسن ہولڈر جی سکس فار آج انہوں نے بہت شاندار بالنگ بھی کی کپتانی بھی شاندار کی زبردست قسم کے انہوں نے پائدہ ہوئے جو انہوں نے جو ریویوز لیا ہے کیا کمحال کے اس کے ریزلٹ نکلے ہیں اور امپائرز جو ہیں وہ بیچارے مو نیچے لے کر پھر رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کوئی بھی ریویو جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوا بالنگ سبھی نے اچھی کی گیبریل نے خاص سورپیجی بلکل وہ آپ سمجھے کہ ریزرز میں تھے اس کے بعد وہ آ گئے ٹیم کا حصہ بنے اور آ کر چھا گئے چار وکٹیں شینن گیبریل نے لی چھے انہوں نے دو کھلاڑیوں کے درمیان دس وکٹیں اور دو سو چار آل آؤٹ کوئی بھی کھلاڑی انسپائر نہیں کر سکا اب میں بات کروں انگلینڈ سے بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے انگلینڈ سے بنیادی غلطی سیلیکشن کی ہوئی ہے دیکھیں آپ نے بیرسٹو کو کس طرح سے اپنی ٹیم سے باہر نکال دیا پھر آپ نے مہین علی کو ٹیم سے باہر نکال دیا آپ کو ایک لوہر میڈل آرڈر میں اور لوہر آرڈر میں آپ کو ایک ڈپتھ ملتی تھی وہ آپ کو بیٹنگ میں ڈپتھ نہیں مل رہی پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جیمز ونس کی جگہ بنتی ہے آپ کے اوپنر کے طور پر جو موجودہ آپ کے سبلی اور وہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہیں جو آج مطلب عجیب کھیل رہے تھے میرے ذہن سے نام ان کا فوری طور پر جو ہے وہ نکل گیا ہے تو وہ کیا مطلب اوپننگ جوڑی جو ہے وہ بالکل مجھے ایک عام سی اوپننگ جوڑی لگی ہے اور پرولی نے کچھ سے بہتر کوشش کی ہے کرنے کی لیکن وہ بھی ایک بہت زبدست انسونگنگ بال کا شکار ہوئے گیبریل نے جو کمال کی انسونگ بالنگ کی ہے زبدست پھر ون ففٹی پلس پہ انہوں نے یعنی نائنٹی مائل پلس پہ بالنگ کر رہے تھے تو کمال ان کی طرف سے جیسن ہولڈر کی طرف سے بھی اور کیمر روش نے کوشش کی ہے ان کی بھی کچھ بالز تو بہت اچھی گئی ہیں لیکن وہ آج ویکٹ لیس رہے ویکٹ لیس رہے الزاری جوزف اور سپن کو تو بہت دیکھنے کا موقع ہی نہیں اس طرح سے ملا تو فاسٹ بالرز نے کمال کیا ہے انگلینڈ سے سیلیکشن میں غلطی ہوئی پھر اس طرح کی سیچویشن میں بادل جب اوپر ہیں تو آپ بیٹنگ کا فیصلہ کر رہے ہیں بڑا دیسیجن ہے اب انگلینڈ کی جو بالنگ ہے اس کو بہت ایکسٹر آرڈرنری کرنا پڑے گا اور بائی دا وے انگلینڈ نے ایک اور بڑی غلطی کی ہے سٹوئٹ براڈ جیسے ویکٹ ٹیکنگ بالر کو آج نہیں کھلایا آپ نے اس پہلے ٹیسٹ میچ میں یہ غلطی بھی انگلینڈ کے پلے پڑ سکتی ہے تو انگلینڈ کے نئے کپتان کی ناتجربہ کاری تھوڑی سی نظر آئی ہے تھوڑا سا پریشر میں بھی آ جائے ہیں وہ بینٹ سٹوکز تو برنز ماف کیجئے گا آپ جو اوپنر کم نام میں روڑی برنز جو ہیں وہ ان کو عجیب سا ان کا سٹینس ہے سمجھ نہیں آتا کس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں لیکن وہ مستقل ٹیم کا حصہ ہے آلی پاپ جو ہیں وہ تو لولی پاپ بھی ثابت ہوئے ان سے بھی کچھ نہیں ہو پایا تو اوورال آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سپٹلر بھی بلکل جو ہیں وہ رف سے لگے ہیں کوئی بیٹنگ میں کوئی دمخم نظر نہیں آیا پاکستان کے لیے اب کیا اچھی خبر ہے میں پہلے دن سے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کو یہ آج حوصلہ ملے گا کہ if ویسٹ انڈیز can do this ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے جس میں نہ تجربہ کاری ہے ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں جو روٹ آ جائیں گے لیکن دو تین بیٹسمنوں سے آپ باقی سب بیٹسمنوں کی جگہ پوری نہیں کر سکتے اکیلے جو روٹ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ پورا ہر کوئی اپنی کیونکہ ٹیسٹ پرکٹ نام ہی سب لوگوں کے مل کر کھیلنے کا تو اگر آپ کو ایک دو لوگ کھیلتے ہیں اور باقی ٹیم ساتھ نہیں دیتی تو آپ بڑے سکورز نہیں کر پاتے تو اور پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی پریشر بھی بڑھ جاتا ہے کپتان کے اوپر پریشر ہوگا بین سٹوکز کے اوپر ہوگا بٹلر کے اوپر پریشر ہوگا اولی پاپ کے اوپر پریشر ہوگا ان لوگوں کے اوپر اوپر والے جو ہیں وہ آپ کو پاکستانی ٹیم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی جیسا ازر علی نے کہا تھا انٹریویو میں شروع میں جاتے ہوئے کہ جناب ہم ضرور ان کا جو ٹاپ آرڈر ہے اس کو فوکس کریں گے تو پاکستان کو کرنا کیا ہے آج جو شینن گیبریل ہے اس کی بالنگ کو دیکھنے کے بعد میرے ہی سوچا ہے میں اگر وہاں پہ موجود ہوتا دیسیجن میکرز میں تو میں وہاب ریاز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں ضرور کھلاتا وہاب ریاز ون ففٹی کو ٹچ کرنے والے لیفٹ سے بال کرتے ہیں تھوڑا باؤنس بھی ملتا ہے ان کی بال کو تو وہ پاکستان کے لیے بڑے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں ایکسپیرینس بھی ہے سپیڈ بھی ہے باؤنس بھی ہے گرپ بھی ہے سوئنگ بھی کر لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت فائدے مند ہو سکتے ہیں تو میری پلئنگ الیون جب پاکستان کی بننگ بنے گی تو میں اس میں وہاب ریاز کے ساتھ شاہین شاہ افریدین نسیم شاہ اور محمد عباس کو لوں گا اور ایک دو لیفٹ ہینڈڈ دو رائٹ ہینڈڈ بالرز کے ساتھ ایک بڑا زبردست کمبینیشن پاکستان کا بنے گا ویڈ ون لیگ سپنر یاسر شاہ اگر یہ پلان کر لے پاکستان تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس بہت چانسز ہیں کہ پاکستان انگلینڈ کی بالنگ کو بیٹنگ کو تف ٹائم دے سکتا ہے لیکن کیا یہ ہوگا یا نہیں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستان ایک ٹھنڈی سانس بھریں گے پاکستانی آج اور کچھ سگون کا سانس لیں گے اور یہ بھی ویسے بائیدہ میں یہ کوئی مجھے ایس او پیز تو نظر نہیں آئے وہ ہائی فائیز بھی کرتے ہوئے کھلاڑی نظر آئے ہیں اور ایک دوسرے بلکل قریب قریب بھی کھڑے ہوئے تھے اور جوبیلیشن بھی نظر آئی ہے کھلاڑی کرتے ہوئے تو یہ بس ایس او پیز مجھے لگتا کہ جیسے ہمارے ہاں اڑ رہے ہیں ویسے کرکٹ میں بھی اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو پاکستان اور انگلینڈ کا جو جو سیریز ہے وہ اب لگ رہا ہے کہ خاصی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ میچ بھی خاصہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے لیکن ویسٹ انڈیز شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایزی اٹ آل ویسٹ انڈیز کو بہت اچھی بیٹنگ کرنے پڑے گی کیونکہ ابھی بھی انگلینڈ کی بولنگ اتنی آسان نہیں ہے مارک وڈ ہیں اس کے بعد جوفرا آرچر ہیں انڈرسن ہیں یہ ووکس ہیں سب ان کے پاس زبردست بولنگ ہے اور ان کی فیلڈنگ بھی بہت اچھی ہے سلپ میں سے کیچ نہیں چھوٹیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سو چار ایک اچھا سکور ثابت ہو جائے لیکن نوائٹس آل اپون دو ویسٹ انڈینز کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں ایشیا کپ فائنلی کینسل تو نہیں پوسپون ہو گیا اب ایشیا کپ ہوگا جناب دوہزار اکیس جون میں شرلنکہ کروائے گی یہ ایشیا کپ اور ایشیا کپ دوہزار بائیس کا پاکستان کو دے دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے جو موجودہ حالات ہیں اس میں کارنٹین کے مسئلے ہیں اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشیوز ہیں بڑے بڑے انہوں نے ایشیوز بتائیں جب ایک چیز کروانی نہ ہو تو بڑے ایشیوز آپ بتا سکتے ہیں ایشیوز بڑے بڑے بتائیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایشیا کپ نہیں ہو سکتا تو پھر آئی سی سی بھی گھٹنے ٹیک دے گی بھارتی کرکٹ بورٹ کے آگے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی بھی امیدیں اب آپ ختم کر دیں کیونکہ اب آسٹریلیا جنہوں نے کروانا ہے ملبن میں تقریباً انہوں نے تین ہفتے کے لیے جو ہے وہ لاکڈاؤن کر دیا ہے تھری ویکس کے لیے بلکہ سکس ویکس کے لیے آئی تنک تو سکس ویکس کے لیے ملبن شہر بند ہو گیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے کرونا جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے تو آسٹریلیا تو کروا نہیں سکے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلا اعلان آئے گا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی پوسپون ہو گیا ہے آگے کب ہوگا میرے خیال میں وہ دوہزار بائیس میں جائے گا لیکن کرکٹ چلتی رہے گی پاکستان دوہزار بائیس کا جو ٹی ٹونٹی ایشیا کپ ہے یا وہ دوسرا ہوتا ہے ونڈے کا ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا لیکن ٹو ٹو تھاوزنڈ ٹوانٹی ون جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ون اس میں اب ایشیا کپ ہوگا اور ہوگا یہ ایشیا کپ شرلنکا میں جون میں یہ تھی آج تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پہ میرا نکتہ نظر آپ بتائیے اگر ٹھیک لگا آپ کو تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے گا اور آپ کے خیال میں جو میں نے چار بولرز کھلائے ہیں کیا ٹھیک کھلائے ہیں اور ساتھ میں پانچوان سپنر اس پر اپنی رائے دیجئے گا آپ کے خیال میں اگر پاکستان اس کمبینیشن کے ساتھ جائے تو ٹھیک ہے یا پاکستان کو کوئی اور کمبینیشن اپنانا چاہیے اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے گا بعد اخیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ